السلام علیکم بیوبرز آج ہم آپ کے لئے پسندوں کے کباب والے ڈش لائیں پسندے کے کباب بنائیں گے جو بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں آپ لوگ ایک بار بنا کے دیکھئے گا اسے بہت پسند آئیں گے آپ کو اور یہ مختلف یوز میں آسکتے ہیں اس کے برگر بھی بن سکتے ہیں اس کو ہم شیرمال سے پراتے سے جس طرح چاہیں کھا سکتے ہیں اور لمبے والے برگر بنائیں گول بنائیں جیسے بھی ہو چپاتی سے جس طرح بھی ہو اس کے لئے ہمیں چاہیے کیا ہوگا یہ ایک کلو پسندے لیے میں نے اس میں دیکھیں ایسے چھوٹے پیس کرائے ہیں اس طرح کے چھوٹے پیس ہیں یہ کھلے کھلے ایک کلو پسندے ہیں اور یہ ایک کپ یہ براؤن پیاز ہے اور چار ٹی سپون یہ بیسہ نے بھنا ہوا اور پانچ چار سے زیادہ ہے پانچ سے تھوڑا کم ہے یہ پپیتہ ٹی سپون سمجھیں پانچ سمجھ یہ ہے پانچ تی سپون یہ پپیتہ ہے پساوا اچھا اس کے لیے ہمیں یہ پانچ یہ بڑی لےچی ہے یہ جائے گی اس میں اور یہ چودہ پندرہ یہ لاؤنگے ہیں یہ جائیں گی ایک ٹی سپون کالی مرچ ہے یہ جائے گی اس میں اور ایک ٹی سپون بھریوی یہ کتی مرچ ہے یہ جائے گی اور یہ چونکہ اس کا دارچینی کی یہ ٹکڑے تھے میں نے ڈالنی ہے ورنہ ایک انچ کے دو ٹکڑے چوڑے والے اس میں جا سکتے ہیں تو اس طرح جائے گی ایک ٹی سپون یہ زیرا جائے گا اور ایک ٹی سپون یہ نمک جائے گا اچھا اس میں ایک یہ پھول ہے اس کا سوف کا پھول کہلاتا ہے یہ ایک یہ جائے گا اور تین چار یہ چھوٹی لیچی ہے یہ جائے گی اور یہ جواتری کے ایک پھول ہے یہ یہ جائے گا اور جائفل جو ہے یہ آپ سمجھئے کہ چنے کی دال کی جتنا ٹکڑا یہ اس کا جائے گا جائے گا جائفل کا اس میں پھول کے ساتھ اور یہ دو ٹی سپون اس میں دہی جائے گا اچھا یہ سب چیزیں اس میں پیس کے ہم اس میں میرینیٹ کریں گے پپیتے کے ساتھ اس کے بعد اس میں دو ٹی سپون دہی ملا دیں گے ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً یہ رکھا رہے گا اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے تو ہم اس کو پیس کے ملاتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ ویورز دیکھیں یہ کباب میں نے ڈالے میں تلنے کو کسے مہجے کے لگ رہے ہیں یہ اب یہ تیار ہو جائیں گے تو کن کر بن کباب بنائیں گے پھر اور اس کو پر آڈے سکھائیں گے سہلی میں ابھی کیونکہ رمضان ہے افتار ہونے والا ہے اس لئے ایک طرف یہ کباب میں نے ڈالے میں ہوں یہ ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں بس یہ شکل ہوتی ہے پھر ہم اسمبل کریں گے اس میں بن کباب میں آپ لوگ ضرور انجوائی کیجے گا اس کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجے گا اگر آپ کو اچھا لگے ایک بار بنائیں گے بار بار بنائیں گے آپ لوگ یہ دیکھیں یہ کباب بن گئے مہت مزیتار بنیں گے اور اس سے ہم نے یہ ابھی تو برگر بنائیں ہم اس کو شیر مال سے بھی کھائیں گے اور آٹھے سے بھی کھائیں گے اس کو آپ لوگ بھی ایک بار بنائیے اور پھر فیڈبیک دیجئے کہ کیسے لگے آپ کو انشاءاللہ ایک بار بنائیں گے تو بار بار دل چاہے گا بنانے کا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا اور مجھے اپنے کمنٹ سے بتائیے گا کیسے لگے انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اس وقتا کی یہ جاہا ہے اللہ حافظ